ایک خاص ایم پی اے سے جن کا تعلق اندرون شہر سے ہے اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز شریف کے علاقے میں وہ رہیش پذیر ہیں آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سنبل مالک سے موسیقی اس کی عزت ہے اس کی عزت کو جو ہے نا وہ آجزی کے ساتھ جو ہے سنبھال کے رکھنا چاہیے پنجاب اسمبلی بھی آپ موٹر بائک پہ جاتی ہیں گاڑی پہ جاتی ہیں میں پنجاب اسمبلی بھی میں صحیح بتا ہوں آپ کو میں اس پہ بھی موٹر بائک پہ جاتی ہوں تین سال پہلے آپ ایم پی اے بنی پھر تو گاڑی اور گھر آ جانا چاہیے آپ کے پاس ہر جو کام ہے وہ ٹائم پہ اچھا لگتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر بھی بڑا دے گا اور گھاری بھی انشاءاللہ دے گا اس نے اس مقام پہ پچھایا ہے عزت دی ہے میرے اللہ نے مجھے عزت دی ہے میرے اللہ کے بعد مجھے میری پارٹی نے عزت دی ہے میں اپنی پارٹی کی انتہائی شکر گزاروں کہ مجھے میری پارٹی نے جو عوضہ اور مقام دیا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور انشاءاللہ انسان کو صبر سے عازی سے اور تحمل سے ہر چیز کو سٹیپ بے سٹیپ اچیف کرنا چاہیے آپ شوہر کے ساتھ اس حلقے میں اپنے گھوم رہی ہیں تو پھر سفارش تو آتی ہوگی دوستوں کی کہ یہ کام ہے کروا دیں کچھ اس طرح کے کام ہے کروا دیں پرارٹی کیا ہوتی ہے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میرے پاس جو بھی آیا ہے جو جائز کام ہے جس کا اس کو میں خط الامکان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو کر دوں اور انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیابی بھی عطا کرتا ہے چلیں آئیں پھر آپ کا حلقہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ جی ضرور آئیے یہ اندرون شہر کی گلیاں ہیں یہ کون سی گلی ہے جو اتنی تنگ ہے یہ کوچہ غبارچیاں ہیں یہ اندرون شہر کی سب سے تنگ گلی ہے اچھا تو یہ عام لوگوں کے لیے گزرگاہ ہے یہاں سے گزرتے ہیں لوگ تو کوئی کسی نے اگر یہاں پہ کچھ سامان لانا ہو تو کیسے شیفٹ کرتا ہے نہیں سامان اس کا ایک راستہ بیک سے نکلتا ہے وہ ذرا تھوڑا کھلا راستہ ہے تو جو کوئی سامان کسی نے لانا ہوتا ہے یا کچھ ان کے پرابلمز آتے ہیں یا کچھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ پیچھے بیک پہ نکلتے ہیں یہ پیچھے آ جاتا ہے تو وہ پھر راستہ آگے سے کھل جاتا ہے اس لئے کوئی پرابلم نہیں آتی لوگ آپ کو پتا ہے وہ ہو چکے ہیں یوسٹو ہو چکے ہیں لوگوں نے جہاں پہ رہنا ہے جہاں پہ کرنا اس کے لئے وہ اپنے لئے خود کو فسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں اس لئے اندرون شہر کے لوگوں کے لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گلیاں چھوٹی ہیں یا بڑیاں لیکن ان کے دل بہت بڑے بڑے ہیں سنو 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 رہیلی گیٹ کے رہائشیوں اور گردو ناما سے آنے والے تاجروں شاہی خرمان ناما سنو سنبھل صاحبہ یہ کون ہے باوردی کھڑے ہوئے جو یہ کتوال جو ہیں یہ مغلیہ دور کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جیسے مغلیہ دور میں ہر گیٹ کے باہر کتوال تائنات تھے اسی جو ہے نا کلچر کو وال سیٹی اتھارٹی نے اوزاگر کے اور بتایا گیا ہے کہ نا کتوال جو ہے نا وہ کھڑے تھے اس دور کے تو یہ کتوال ہیں آج کی پولیس ہوگی تو پولیس ریفارمز کی بات کرتی تھی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آگئی میرا خیال ہے کہ خیال نہیں کہ بلکل جو پہلے ریفارمز تھی پولیس کی اس سے بھی زیادہ برا حال ہے قائم آپ دیکھ لیں لائن آرڈر کے سیچویشن آپ دیکھ لیں حالات بہت خراب ہیں ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بات بتاتی ہوں میں یہ نا پرسو گئی تھی شادی پر گزران والا تو میں ایک نا کھڑی تھی روڈ کے اوپر نا تو گاری میں بیٹھنے لگی میرے دیکھتے دیکھتے پیچھے سے ایک بائک والا آیا بچے کے ہاتھ میں موبائل تھا وہ موبائل پکر کیسے گیا پتا ہی نہیں چلا یہ تو حال ہے یہ میں آپ کو اپنا جو آنکھوں دیکھا واقع ہے وہ میں بیان کریوں دو دن پہلے کا سنبل صاحبہ ادرون شہر کا ایک بہترین تاریخی ورثہ ہے یہاں پہ شاہی حمام کتنی دفعی ہیں اور یہاں پہ کیا کچھ کیا آپ کی حکومت نے ہماری حکومت نے واقعی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت یہ تاریخی ورثہ ہے جس کو دوبارہ اس کی ریل سچویشن میں لانے کے لیے کامران دشاری صاحب کا بہت زیادہ کنٹیویوٹ ہے اور ہماری حکومت کا اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہے یہ جیسے بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شاہی حمام ہے لیکن جیسے والسیٹی آتھارٹی کو یہ دیا گیا پروجیکٹ تو پھر انہوں نے ایسی ایسی خوبصورت چیزیں مغربیاں دور کے لوگوں کو نکال کے بتائی ہیں کہ لوگوں کو ان کی ہسٹری کا پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ پہلے کیا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا آپ نے جیسے بتایا تو کیا تھا یہاں پہ ہم نے دیکھا یہاں پہ ایک سکول تھا اچھا یہاں پہ بچیوں کا لڑکیوں کے لیے سکول تھا یہاں پہ لڑکیاں پڑتی تھیں اور بچیاں پڑتی تھیں اسی ایریے کی اور ساتھ ایک انڈیسٹری سکول تھا جہاں پہ سلائک رہائی کا جو کام تھا اسی ایریے کی بچیوں کو سکھایا جاتا تھا تو پھر جب یہ سارا سسٹم چلا والسیٹی کے ساتھ ایک معایدہ تیپ آیا ہماری گورنمنٹ کا کہ یہ سارے معاملات ہیں تو پھر اسکول کو میاں صاحب نے دوسری جگہ پہ شفٹ کیا تو پھر جیسے شفٹ کیا تو یہ والسیٹی تھارٹی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور اتنا خوبصورت انہوں نے کام کیا کہ اس کی میرا خیال ہے کہ کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک سترہ سو قبل جو ہے نا یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں اتنی درور سارے معاملات کو ویسی جیسے ریل پورٹریٹ ہے ان کی نکالا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہی حمام اس کو کہتے ہیں یہ جو مغلیہ دور میں جو بادشاہ آتے تھے تو یہ ان کے لیے گرم پانی کا یہ تھا جس کے لیے وہ یہاں پہ آتے تھے اور آکے اپنا جو تھانا وہ بات لیتے تھے سنبل مالک صاحبہ آپ کا تعلق اندرون شہر سے ہے والسیٹی سے ہے بچپن آپ کا کیسا تھا یہاں پہ گلیوں میں گھومتی تھی کچھ شکل بدلی اندرون شہر کی بہت زیادہ چینج آیا ہے میری پدائش بھی یہی کی ہے میں یہی کی رہنے والی ہوں میرا بچپن میری جوانی میری سیاست سب کچھ یہی کا ہے اسی جگہ کا ہے یہ جو آپ باہر جب جائیں گے آپ دیکھیں گا اکبری منڈی ہے گلیاں ہیں خوبصورت بہت خوبصورت لیکن بہت زیادہ چینج آ گیا ہے جیسے جیسے لوگ ترقی کرتے گئے ہیں ویسے ویسے اس میں چینج آتا گیا ہے لیکن وہ جو پہلے والا جو ٹائم تھا وہ بہت خوبصورت تھا لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا مل جول اور ایک دوسرے کی بات سونا ابھی بھی ہے لیکن اب اس میں تھوڑی سی کمی آگئی ہے سیاست میں آپ آگئی ہیں اور ہر سیاستان آپ تو بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑے علاقوں میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا نہیں دن چاہتا یہاں سے اندرون شہر سے شفٹ ہو جائیں میرا تو جینی چاہتا اس لیے کہ میری جو سیاست کا آغاز ہے وہ میری اسی جگہ سے ہے میرے یہ میرا جہنا وہ میرا گھر ہے میری سیاست کا جو ابتدائی جو سٹیپ ہے میں نے یہی سے لیا بچے ماشاءاللہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے نکلا جائیں لیکن یہاں پہ بہت زیادہ پیار ہے محبت ہے ایک اپنایت ہے جس جگہ پہ انسان پیدا ہوتا ہے رہتا ہے یہی پہ میں رہی یہی پہ میں پیدا ہوئی شادی بھی میری یہی پہ ہو گئی تو وہ پھر ایک مائنڈ بچے کہتے ہیں لیکن آپ ضروری بھی ہے جانا چاہیے نکلنا چاہیے لیکن میری سیاست یہی کی ہے میں انشاءاللہ جب تک رہوں گی اور میں اپنی سیاست یہی پہ کروں گا جو اندرون شہر کا رہنے والا ہوتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو وہ کس بات سے پہچانا جاتا ہے اندرون شہر کی پہچان ہے رے کی اور رے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اندرون شہر کے لوگ ہیں اور آپ کو پتہ ایک لہوریوں کے خاص ایک اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا اگر آپ دس لوگوں میں بھی ایک لہوریوں کو کھڑا کر دیں گے تو اس کا انداز پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خاص اندرون شہر کے لہور کا رہنے والا ہے تو کبھی سیاستی طور پر یا پارٹی لیول پر کسی نے کہا کہ آپ کی رے یا رے آپ کی ٹھیک نہیں ہے نہیں فی الحال ابھی تک تو مجھے کسی نے نہیں کہا اچھا آپ اندرون شہر سے ہیں تو کوئی خاندان میں سے پہلے تھا سیاست سے وابستہ اور مسلم لیگ نون سے کب سے آپ کا تعلق ہے جی بلکل جی میرا جو ایک خاندان ہے پورا ایک پولیٹیکل بیگراؤنڈ ہے میرا میرے جو تایہ جان تھے اسی علاقے سے اسی ہلکے سے ان کا نام غلام حیودین استاد لبہ چالیس سال وہ اس ہلکے سے کونسلر رہے ہیں اچھا جی چالیس سال وہ اس ہلکے سے کونسلر رہے ہیں ان کا الیکشن لڑتے رہے ہیں جب گھر میں ہمارا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اوپر تایہ جان رہتے تھے نیچے ہم رہتے تھے صاحب نے دوسرے تایہ رہتے تھے ہم سب لوگ مل کے رہتے تھے تو وہ جب مدر کی شادی ہوئی فیملی میں آئے اور جب ایسا ہی ایٹموسفیر ملا جب میری پدائش ہوئی اسی مول میں جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے الیکشن کو دیکھا اس کی تیاری کو دیکھا الیکشن لڑتے دیکھا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ شروع سے ایک سٹکچر جو تھا نا وہ پولیٹیکل مائنڈ جو تھا نا وہ تھا کیونکہ گھر میں ہی سب کچھ تھا گھر میں الیکشن لڑتے تھے گھر میں تیاری کرتے تھے خواتین بھی مرد بھی بچے بھی میرا پورا جو تعلق ہے وہ پورا پولیٹیکل فیملی سے ہے پھر اس کے بعد میری مدر کو بہت جو تھا نا وہ بہت جالی تھی انہیں بہت زیادہ جو تھا وہ کریزی تھی سیاست کے لیے ان کا پیشن تھا سیاست اچھا تو میں اپنی مدر کے ساتھ بہت زیادہ ٹیج تھی میری ماشاءاللہ میری امی کو اللہ تعالی جندہ نصیب کرے ان کو چار سال ہو گئے ان کی دیت ہوئے اور آج بھی ان کو لوگ جو ہے نا وہ چاچی فرخندہ کے نام سے جو ہے نا وہ یاد کریں چاچی فرخندہ دی اور دو ہزار ایک میں میری امی نے الیکشن کنٹس کیا تھا مشرف دور میں جہاں پہ اب تو مخصوص سیٹوں پہ خواتین آتی ہے تب وہ ووٹ لے کے آئیں تھی پھر دو ہزار پانس پہ انہوں نے جو تھا نا وہ دوبارہ پھر الیکشن جب بلدیات کا آیا پھر انہوں نے الیکشن کو کنٹس کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کہ فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح کی تھی اور نازم سے زیادہ ووٹ انہوں نے ہوا اچھا یہ بتائیے سنبل صاحبہ کہ اندرون شہر کی جو خواتین ہوتی ہیں اندرون شہر کا جو محول ہوتا ہے جو رہاش ہوتی ہے یہ خواتین کے حوالے سے اتنا زیادہ سیاست میں آنا یا گھر سے باہر نکلنا اس کو اتنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کو کوئی مشکل ہوئی نہیں جی مجھے تو بلکل کوئی مشکل نہیں ہوئی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا محول ہی ایسا تھا آپ کو پتہ جب الیکشن کے لیے جب اکتیاری کی جاتی ہے اس کیلئے کیمپین کی ضرورت ہوتی ہے تو جو ٹوڈور کیمپین کے لیے خواتین جاتی ہیں اس کے بعد پھر وہ جو آپ تو یہ کمپیوٹرائز پرشیا ہو گئی ہیں نا تو ہم لوگ ساری ساری رات بیٹھ کے لوگوں کے جو ووٹر لسٹے تھی ان کو لے کے لوگوں کی بنا کے ہم لوگ خود دسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جاتے تھ تو اس لیے مجھے سیاست میں آنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں آئی کیونکہ میں اپنی مدر کے ساتھ سٹرپ با سٹرپ میں ان کے ساتھ چلتی رہی ہوں کی مجھے کریس تھا اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا ہوں کہ میں ایٹھ کلاس میں تھی تو میرے تایا جن کے الیکشن تھا اور میں پولنگ ایجنٹ بنی تھی وہ تایا کی بیٹی تھی ساتھ اور میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گی مجھے اتنا شوق تھا اور وہ جب کبھی چھوٹے تھے تو وہ جب کبھی کمپین کے لیے نکلتی تو ہمیں گ عارت ہی رہتے والد جانے تو ہمیں رونکہ نہیں ہم نے ساتھ آنا ہے ہم نے آپ کے پرپلیٹ پڑھ کر آنا اور ہم نے پڑھ پیچھے بیٹھے گلیاں میں نکل جانا کہ نہیں ہم نے آپ کے ساتھ آنا ہے اتنا جو تھا تھا وہ مجھے شوق تھا جو اندرون شہر کا ہلکہ ہے اس پر سپورٹر کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے مسائل کس طرح کے ہوتے ہیں کیا تو اقواص کرتے ہیں اپنے امیدواروں سے یا اپنے ایم بی اے ایم این اے سے یہ اندرون شہر کی سیاست دوسری سیاست سے مختلف ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے کیونکہ اندرون شہر کی جو سیاست ہے ایک وہ تھڑے کی سیاست ہے وہ گلیوں کی سیاست ہے وہ کسی ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں ہے اور وہی لیڈر کامیاب ہے جس نے اندرون شہر کی سیاست کی ہے جیسے کہ ہمارے جو قائد ہیں میام حمد نواشیف صاحب اور میام حمد شباشیف صاحب نے اندرون شہر کی سیاست کی ہے نون لیگ کی بنیاد بیسک آپ کو پتہ ہے کہ وہ درون شہر سے ہے جب نون لیک کو پرموٹ کیا گیا تو ہمارے قائدین جو تھے وہ گلی گلی کریا کریا کوچا کوچا ہر ایک بندے سے وہ آ کے ملتے تھے یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے خود اپنے قائد کو ایک ایک گلی میں آتے دیکھا ہے ایک ایک گلی میں جاتے دیکھا ہے لوگوں کے پاس بیٹھتے دیکھا ہے ایونکہ جب وہ آتے تھے وہ ہمارے گھر بھی آتے تھے کیونکہ یہ ان کا حلکہ تھا نائنٹی سکس اور نائنٹی فائف جو حلکہ تھا وہ میاں نواشف صاحب کا تھا اور نائنٹی سکس میاں شباشف صاحب کا تھا اور جب وہ آتے تھے میرے فادر جو تھے وہ بہت کریزی تھے ان کو نون لیک سے جنون کی حد تک محبت دی وہ نون لیک کے خلاف میاں اپنے قائدین کے خلاف کسی سے وہ کوئی بات میں سنتے تھے اور میں نے خود دیکھا کہ اپنے والد کو اپنے جو گھر کے فیملی میاں صاحب کو اپنے کندوں پر بٹھا کے وہ ایک گلی میں لیکے جاتے تھے اور ہم لوگ جو تھے نا بچیاں تھی بتایا نا کہ شوک تھا تو وہ پھول لا کے دینے کہ میاں صاحب نے یہاں سے گزرنا ہے تو آپ نے ان کے اوپر جو پھول ہیں وہ نشاور کرنے ہیں تو ہماری گلی سے گزرنا تو وہ پھول نشاور کی ہیں ساتھ والی گلی میں جنب پھر بھاگے وہ دوسری سائٹ سے دوسری گلی میں آجنے کہ نہیں اب یہاں سے میاں صاحب نے گزرنا ہے اب یہاں پہ ان کے اوپر پھول ڈالنے ہیں اس حد تک ہم لوگ جو تھے نا وہ کیزی تھے سومل صاحبہ حمزہ شباز صاحب سے یہاں کے لوگ گلا کرتے ہیں کہ جب وہ جیتے پہلے بھی اور اب بھی وہ آپ یہاں کا وزٹ نہیں کرتے ہیں ان لوگوں سے ملتے نہیں ہیں آپ تو وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں تو کیا اب بھی لوگوں کو شکایت ہے نہ پہلے لوگوں کو شکایت تھی نہ اب لوگوں سے شکایت ہے کیونکہ یہ حمزہ صاحب کا جو ہلکہ ہے اسے ہی لوگوں کو بہت زیادہ پیار دیا ہے لوگوں کو آپ کو پتے کہ یہ جو ون ون فورٹی سکس کے جو لوگ ہیں اور ون ٹوٹی فور کے جو لوگ ہیں وہ پورے مشہور ہیں کہ یہ لادلے ہیں حمزہ صاحب کا جو ہلک ہے وہ لادلوں کے نام سے مشہور ہیں اور یہاں پہ ہر لوگ حمزہ صاحب سے محبت کرتے ہیں ایک ایک بچہ ایک بڑا ایک جو میاں صاحب کا چانے والا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی محبت بھی ان لوگوں کے لیے ویسے ہی ہے وہ ویسی اس کو ریٹرن کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیڈر ہے وہ لیڈرشپ ہے ہماری انہوں نے پورے صرف ایک ہلکی کو نہیں دیکھنا پورے پاکستان کو دیکھنا ہے پورے پنجاب کو دیکھنا ہے اگر ہمارے ہلکے میں کوئی خوشی ہوتی ہے اگر کوئی مسنگ ہو جاتا ہے کوئی پرسن تو اگر وہ نہیں پہنچ پاتے تو ان کے جو سیکٹیز ہیں وہ آتے ہیں اس کے علاوہ وہ خود فون کال پہ اسی ٹائم وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو یہ بہت عزاز کی بات ہے ہمارے لیے ہم تو فخر سے کہتے ہیں باہر جاتے ہیں کہ ہم حمزہ صاحب کے حلقے سے ہیں حمزہ صاحب سے لوگ یہ تو توقع رکھتے ہوں گے کہ ان کے کام ہو کوئی ان کے کہنے پر ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو تو پھر اس کے لیے کہیں ملاقات کرتے ہیں جی بالکل ان کے لیے ملاقات کرتے ہیں اور مسائل بھی حل ہوتے ہیں جہاں تک ہم لوگ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی ان کی خطل امکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے حلقے کے جو بھی مسائل ہیں حل کر سکے وہ ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے لیڈر میں ایک خصوصیت یہ کہ جیسے ہی انہیں کوئی پیغام پہنچتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے وہ اس کو فوری طور پر ریکمنٹ کرتے ہیں اور جوٹی لگاتے ہیں کسی نہ کسی کی کہ آپ نے اس مسئلے کو سولف کرنا اور انشاءاللہ وہ ہوتا ہے اب تو پاکستان تحریکہ انصاف کی کومدہ ہیں انہوں نے تو بہت کام کیا ہوا اندروں ان شہر میں آپ کو کہیں کوئی کام نظر آیا ہے ان کا آپ باہر سے آئے ہیں انہوں نے صرف سوائے مہنگائی کے اور ایک لوگوں کو جو ہے وہ ظلیل کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا نہیں لوگ خوش نہیں ہیں ان سے دلکل خوش نہیں ہیں آپ خوش ہیں امیہ صاحب کے دور کر اس دور کا آپ کمپیریزن کر لیں کہ حالات کتنے بگڑ چکے ہیں مہنگائی کتنی ہیں عام آدمی کو یہ چیز نہیں چاہیے کہ میشے تو اس کی کہاں پہ جا رہی ہے عام آدمی کو آٹا سستا چاہیے چینی سستی چاہیے گھی سستا چاہیے یہ گاریوں پہ آپ سبسیدری دے دیتے ہیں آپ یہ دوسری چیزوں پہ سبسیدری دے دیتے ہیں ان سے عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے عام آدمی کا تعلق ہے کھانے پینے کی اسیا سے اس لیے جو لیڈر ان چیزوں پہ ریلیف دیتے ہیں جو عوام کی دکھ کو عوام کے درد کو جو سمجھتا ہے وہ اس چیز کو نہ فالو کر سکتا ہے جیتے کہ ہمارے جو قائد تھے وہ نون لکھ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ایک گلی اور ایک ایک محلے میں جا کے اس جماعت کو اکٹھا کیا گیا یہ کوئی ڈرائنگ روم کی جماعت نہیں ہے یہ گلی محلوں کی جماعت ہے ہمارے لیڈر تھے جو لوگ تھرے پہ بیٹے ہوتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھے کہ وہ ان کے پاس وہیں پہ بیٹ جاتے تھے ان کی بات سنتے تھے اور وزیر اعلیٰ جو ہمارے خادمے آلہ تھے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تندرستی دے اور دوبارہ ہم لوگ واپس آئیں اور پاکستان کی حدمت کریں لوگوں کے درد کو سمجھتے تھے اس لیے کہ وہ لوگوں کے ووٹ سے آئے تھے جو بندہ لوگوں کے ووٹ سے آتا ہے اس کو احساس ہوتے کہ میں ووٹ لے کے آیا ہوں اور جن لوگوں نے ویسے ہی آ جانے تو ان کو کیا پتا ہو آپ نے کبھی عمران حان صاحب کو دیکھا ہے جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں کبھی کوئی ان کا ایسا آپ نے دیکھا ہو کہ وہ کسی گلی ہمارے حلقے میں تو وہ آج تک نہیں آئے نہ انہیں کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک گلی یا محلے میں جا کے کہتے ہیں کہ بائیس سال کی جدو جہد ہے مجھے تو صرف بائیس سال کی جدو جہد ہے وہ صرف ڈرائنگ روم میں نظر آتی ہے بہت خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ وسیم اکرم پلس ہیں عثمان بزدار صاحب دیکھیں جی عمران حان صاحب نے تو عثمان بزدار سے خوش تو ہونا ہی ہے وہ اس لئے خوش ہونا ہے جیسی ان کی پرفارمس ہے ویسی عثمان بزدار کی پرفارمس ہے تو ظاہر ہے جیسا انسان ہوتا ہے اپنے جو برابر کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو ویسا ہی نظر آتا ہے نہ انہوں نے عوام کے لئے کچھ کی ہے نہ عثمان بزدار صاحب نے پنجاب کے لئے کچھ کی ہے پنجاب کا آپ خال دیکھنے کیا ہے یہاں پہ ایک آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ بلدیات کا نظام ہے اس کو آتے ہیں انہوں نے بلڈوز کیا کہ آپ یقین مانیں کہ لوگ جو ہیں نا وہ زلیل ہو کے رہے گئے بچ سیٹیفکیٹ کے لئے اس کے لئے دیس سیٹیفکیٹ کے لئے چھوٹے چھوٹے جو ایشیوز ہیں یہ لوگ ابھی ہمارے پاس ابھی تک میرے پاس لوگ لے کے آتے ہیں کہ یہ کام یہ نہیں ہو رہا یہ کام یہ نہیں ہو رہا اگر اتنا کچھ کیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی وہ ان کے لئے وہیں پہ سارا جو ایوزیز بنائی ہوئی تھی وہیں پہ سارا انتظامات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ صرف وہ جب آتے ہیں جو چار لائنیں انہیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ بولنا ہے اس کے علاوہ آج تک آپ دیکھیں کہ عثمان بزدار صاحب نے ٹی وی پہ آکے کبھی بھی پنجاب کے لوگوں کے لئے کوئی پریس کانفرنس کی ہے کبھی بھی پنجاب کے لوگوں کے لئے آواز اٹھائی ہے صرف اگر کوئی سانے ہو گئے جی اظہارے افسوس ہیں اگر جی مہنگائی ہے جی اس کو انشاءاللہ کام کر دیں گے بزدار صاحب نوٹس تو بہت لیتے ہیں ہر بات کا نوٹس لیتے ہیں میری بات سنیں جی اللہ تعالیٰ ماف کرے کہ نوٹس جو لیتے ہیں تو اس کے بعد جو نوٹس کے بعد جو حال ہوتا ہے تو وہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں جیسے وزیراعظم صاحب جب بھی کسی بات کا نوٹس لیا چینی کا نوٹس لیا وہ مہنگی ہوگی اس کا کمیشن بنایا اس کا پتہ ہی نہیں ہے آٹے کا نوٹس لیا وہ مہنگا ہو گیا وہ غائی بھی ہو گیا اب جیسے خات کا نوٹس لیا وہ بس نوٹس جو ہوتے ان کے بھی بڑے عجیب و غریب وہ عوام پہ بھاری پڑتے ان پہ بھاری نہیں پڑتے عوام کو نوٹس کی جو ہے وہ قیمت چکانی پڑتی ہے تو اس لیے خدا رہا میں اپیل کرتی ہوں آپ کے پروگرام کی وجہ سے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تو نوٹس بھی نہ لے کیونکہ ان کے نوٹس کی بہت بڑی قیمت عوام کو چکانی پڑتی ہے یہ کیا ہے یہ نگارہ ہے میرا خلا جب آپ بطورے ایم پی اے آپ یہ آئی ہیں تو یہ آپ کی اطلاع دے رہے ہیں کہ بجا کے نکارہ جو ہے اس کو بجائے جا رہا ہے بس اب یہ صرف میرے ایم پی ہونے کی اطلاع نہیں دی جاتی جو بھی باہر اندر سے جو باہر آتا ہے اس کی اطلاع دی جاتی ہے ایک بڑا اچھا اچھا اور خوبصورت لگتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ایک جو داستان مغلیہ ہے اس کا ایک پارٹ ہے اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوتا تھا تب جب مغلیہ دور تھا چلیں جی اب ہمارے آنے کی اطلاع آپ دیں کیسے بجائیں گے موسیقی سمب صاحبہ یہ کون سے عثمان ہے جن کی بیٹھک ہے یہ جو اس گھر کے اونر ہے یہ ان کے نام پہ ہے عثمان کی بیٹھک اچھا تو یہاں پہ بڑا پرانا سامان جو گھر میں استعمال ہوتا تھا یہ کیا کچھ ہے اور یہ کیا روایت کیا ہے یہ کچھ خاص اندرون شہر کی روایت آپ کو پتہ ہے جس سے پرانے زمانے میں جب بیٹیوں کی شادی کی جاتی تھی تو بیٹیوں کو یہ پرات اور کہتے ہیں یہ شینی اور یہ اس طرح کے پتل تامبے کے برطن دیئے جاتے تھے تو والسیٹی ایتھاریٹی کا ایک اس میں یہ بھی کنٹیبیوٹ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو دوبارہ واپس لاکے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ بھی ہمارا جو تھا ایک کلچر تھا جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کو بھی اسی طرح کے برطن ملے تھے کچھ یاد ہے نہیں میری شادی پہ اس طرح کے برطن نہیں ملے تھے میری امی کی شادی پہ اس طرح کے برطن تو کیا خاص کیا جو اندرون شہر کی شادی ہوتی ہے کچھ مختلف ہوتی ہے کچھ یہاں پہ ریت رواز جو ہیں کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں ریت رواز یہاں کے اندرون شہر کے جیسے ایک ترڈیشنل شادی ہے اور مہندی مائیوں اور دھولک یہ سب چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ شادیوں کا فنکشن یہاں پہ بڑا اچھا چلتا ہے جو جس کی بھی جتنی استعداہ ہوتی ہے جو جتنا بھی رکھتا ہے اپنا کرائیٹیریو اس کے مطابق ہوتی شادی ہے درون شہر میں ایک خاص کر مہندی پہ دال چاول جو ہیں وہ بڑے بنا کرتے تھے خاص کر مہندی کے موقع پہ رسپے ہنا کے موقع پہ تو آج بھی وہ کلچر ہے یہاں کا جی بلکل ہے ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے اس کلچر کو رکھا ہوئے اور جو لوگ بناتے ہیں دال چاول بھی مہندیوں پہ بناتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں ابھی بھی اچھا اب خواتین کا جو یہاں پہ رہتی ہیں اب جس طرح سے اب ایک چھوٹی سی گلی میں سے گزر کے آئے ہیں اور بھی بڑے تنگ بزار ہیں تو خواتین کو کچھ مشکل نہیں ہوتی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی اپنے مردوں سے یا گھر کے لوگوں سے کہ وہ اب اندرون شہر سے باہت شفٹ ہو جائیں بہت سے لوگ اب یہاں سے جا چکے ہیں اندرون شہر کے جو رہنے والے تھے جو جن کے اب آئی گھڑتے وہ بہت سے لوگ جا چکے اور دوسرے شہروں سے لوگ یہاں پہ آکن اب رہتے ہیں جو رہنے والے یہاں کے لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں باہر جا نہیں سکتے مہنگائی اتنی زیادہ ہے پھر وہ جس حساب میں جو کوئی رہتا ہے وہ اس کو اس حساب سے مینٹین کر لیتا ہے اس لئے زیادہ لوگ نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ ہم نے باہر جانا ہے یا باہر جا کے ہم لوگوں نے رہنا ہے اپنے اسی کلچر کو ان لوگوں نے خود کو اسی کے اندرے جسٹ کیا کون سی ایسی حکومت ہے جس نے سب سے زیادہ اندرون شہر کے کلچر کو بھی پرموٹ کیا ہو اور اس کی پرانی روایات کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہو مسلم لیک نون کی حکومت جو ہے نا اس نے پرانی روایات کو بھی قائم رکھا ہے اور کلچر کو بھی قائم رکھا ہے یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلم لیک نون کے دور کا ایک پروجیکٹ ہے جو لشاری صاحب اس کو کرتے رہے ہیں اور آج اس کلچر کو اجاگر ہے اور بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بیروکریٹس آتے ہیں اور بھی جو لوگ چلے گئے ہیں جن کو پتا چلتا ہے کہ درون شہر میں شاہی حمام ہے اور یہ گلی سرجن سنگھ ہے پھر مسجد وزیر خان ہے لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں یہ ایک اندرون شہر کا کلچر ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ نہیں مسلم لیکنون کی حکومت نہیں اس پہ انیشیٹیو لیا تھا اور جس پہ آج بہت زیادہ کام ہو چکا ہے اور لوگ جب اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور پھر انہیں بتاتے ہیں کہ اندرون شہر کی یہ ثقافت ہے یہ کلچر ہے یہ چیزیں تھیں اور بڑی خوشی فیل ہوتی ہے کہ ایک جو کلچر ہم لوگوں کا بہت بیک پہ جا چکا تھا اس کو جو دوبارہ اینہ اوجاگر کیا گیا ہے آنے والی نئی نسلوں کو بتایا گیا ہے کہ اینہ ایک پرانا اندرون شہر کا ایک خاص کرتی ہے اچھا پاکستان طریقہ انصاف کے میدواروں نے بھی یہاں سیلیکشن لڑا تھا وہ لگ بات ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے تو ان کی ناکامی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف اس علاقے کو خاص کر وال سٹی پہ زیادہ فوکس نہیں کرتی ہے پاکستان طریقہ انصاف میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بیسک اگر اندرون شہر کے لوگوں کے پاس آنا ان کی بات سننا ان کے ساتھ محبت کرنا یہ صرف اور صرف میاں شباشیف صاحب نے اس حلقے کو دیئے وہ محبت آج تک لوگوں کو ان کی یاد ہے اور میاں حمزہ صاحب نے اس حلقے کو ویسے ہی محبت دیئے تو وہ اپنے قائد کی محبت کو لوگ کیسے بلا سکتے ہیں اپنے قائد کے پیار کو لوگ کیسے نہ چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑ کے وہ طریقہ انصاف کو یاد کر سکتے ہیں اس لئے جتنا پیار اس حلقے کو میاں شباشیف صاحب نے دیئے اور میاں حمزہ صاحب نے دیئے اس پیار کا کوئی نعمل بدل نہیں اور اس پیار پہ کوئی قابض بھی نہیں ہو سکتا ہے یہاں کے جو لوگوں کے دل ہے وہ میاں حمزہ صاحب کے ساتھ دھرکتے ہیں ان کی ایک آواز پہ جمبے غفیر کٹھا ہو جاتا ہے لوگ جیسے بھی ہو جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا قائد آ رہا ہے یا ہمارے قائد نے ایک کال دیا ہے تو لوگ خوشی خوشی جو ہے نہ وہ جاتے ہیں حمزہ صاحب نے کبھی یہاں کی کوئی خاص چیز کھانے کے لیے مغوائی پنجاب اسمبلی میں حمزہ صاحب نے یہاں پہ کھانے کے لیے نہیں فی الحال وہ میرے سے ایک دو دفاؤنوں میں پوچھا ہے کہ سنبلہ آپ نے ان کو داس کلچے کھلائے جب اسمبلی میں تھے تو جب داس کلچوں کا نام حمزہ صاحب نے لیا تو سب لوگ پریشان ہوگی کہ یہ داس کلچہ کیا ہے پھر نیکسٹ میں ان کے لیے لے کے گئی میں نے کہا یہ ہے داس کلچہ پھر انہوں نے میرے سے سائن کے کبابوں کا پوچھا سائن کے کباب موچی دروازے کے نا سائن کے کباب تو مجھے کہتے ہیں سنبل بی بی سائن کے کباب اب کیسے ہیں میں نے کہا ابھی بھی وہاں پہ ہیں کسی دور میں پاکستان پپس پارٹی کا بھی موچی دروازہ گاڑ ہوا کرتا تھا موچی دروازہ میں جو ایک بہت بڑی گراؤنڈ تھی وہاں پہ جلسہ بھی ہوا تھا تو اب پپس پارٹی کے ساتھ لوگوں کی ابھی تک ہے وابستگی قرآنی بہت کم لوگوں کی وابستگی ہے یہاں پہ پپس پارٹی کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں لیکن جو زیادہ وابستگی ہے وہ مسلم لی قنون کے ساتھ ہے آپ دیکھ لیں کہ میاں شباہ صاحب سے لے کے اور میاں حمزہ صاحب تک یہاں سے آج تک کبھی مسلم لی قنون ہاری نہیں اور انشاءاللہ یہ مسلم لی قنون کا قلعہ ہے اور یہ مسلم لی قنون کی جہنا وہ جگہ ہے اس پہ کوئی قابض نہیں آسکتا کیونکہ یہاں کے لوگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائینا ہے کہ یہاں کے جو لوگ کے دل ہیں وہ اپنے قائد کے ساتھ رکھتے ہیں یہ اندرون شہر کی بہت خاص لسی ہے بہت مشہور ہے بہت مشہور ہے یہ ان کی لسی بہت مشہور تھی لوگ بہت دور دور سے ان کی لسی پینے کے لیے اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو دیکھی بھالی سی شکل لگتی ہے ہے تو یہ فیکہ لیکن دیکھنے میں یہ شیخ رشید جیسا لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ جب پاکستان مسلم لی قنون کے حکومت آنے ہیں انہیں یہاں بھی جگہ نہیں ملنے مجھے صاحب یہ ہمارے یو سی 33 کے چیرمن ہے چودری زائی صاحب اور یہ ان کا آفیس ہے یہ ہماری پی پی ون فورٹی سکس میں آتا ہے آفیس تو جب معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے مسلم سائل ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ خدمت کا نام ہے سیاست تو ماشاءاللہ ان کا بھی بہت اچھا رول ہے اور جب بھی کوئی پرابلمز آتی ہیں لوگ ان کے پاس آتے ہیں حواتین آتی ہیں تو پھر جو بھی ہم لوگ مسلم سائل حال کر سکتے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھ کے پر ہم لوگ کرتے ہیں یہ میرے ہزبینڈ ہے ان کا نام ہے محمد اشباق اور اپنی والدہ کے بعد جو اس دنیا سے چلے گئی ہیں اگر سیاست میں میرے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کے چلے ہیں تو یہ ہے ان کا بہت زیادہ کنٹیبیوٹر ہے میرے ساتھ سیاست میں مجھے ان کرنے کا اور میرے ساتھ کھار جگہ پہ یہ جاتے ہیں جہاں بھی مجھے جانا ہو کبھی بھی مجھے کسی بھی جگہ پہ کوئی پرابلم ان کی وجہ سے نہیں آئی تو چوہی صاحب آپ بتائیں کہ سنبل صاحبہ آپ کے حلکے سے جو ہے ریزرف سیٹ پہ ایم پیے بھی ہیں تو لوگوں کے مسائل تو حل ہو رہے ہیں آج کل امران خان نے اگر فارغ بھی کار دیتا ہے اللہ بھی دیتا ہے سیٹ تو ساڑھا کام کوئی نہیں لکیا مسائل نے آپ سے فیلٹر لوایا نے چھے چھے فیلٹر بند بھی ہو جانتے ہیں میں انہوں نے چل باہر رکھ رہا اس طرح واسہ دا کام یا کارپریشن دا کوئی کام اس طرح میں انشاءاللہ ساڑھے ہیں نا میری محبت ہے میں جدہ کو جانا میرا کام بھی کر دا تو میرا خیال ہے کہ میرے علاقے دے بیچ کوئی کسی نے پریشانی ہے جیتا کوئی نہیں گی کوئی خدمت میری دیتا کوئی فرق نہیں آیا اچھا طریقہ تیک ہے کسی پھر دے سارا پڑا لاکا لوکار پوچھنے بھی سلاو جی چیر میں انسا کوئی کار دے نہیں یا نہیں کار دے تو گل کے لئے دا مکسہ دے گیا انہوں بھی چھوٹا موٹا گلیاں بننیاں میں دیتی ہیں وہ میں آپڑے کلوں ملانی ہیں میں نے کسی تاپاڈر نہیں گا کوئی سنبل صاحبہ اندرون شہر کو وال سٹی جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے تو سنے کہ یہاں پہ لوگ پرانے گھر گرا کر اور پلازے بڑی تیزی کے ساتھ بنا رہے ہیں نہیں نہیں جس کا گھر جی چاہتا ہے وہ گھر گرا کر پلازہ نہیں بنا لیتا اس کے لئے پورا پروسیز ہے جس کے لئے وال سٹی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اس پروسیز کو کرنا پڑتی ہے اس کی بھی انہوں نے ایک لیمیٹ رکھی ہوئے کہ یہاں تک آپ اس کو جو ہے نا وہ بیلڈ کر سکتے ہیں تو جو اس کی ریکوائیمنٹ پوری کرتا ہے تو وہ اس حساب سے اس کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں اگر کچھ پر پرابلم ہوتے تو وہ وال سٹی اس کو ریموو بھی کر دیتی ہے اندرون شہر کے لوگوں کے بنیادی مسائل کیا ہے جو ان کو کیا نہیں ملتا جس کا آپ کے پاس آگر مطالبہ کرتے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ایشو چل رہا ہے وہ مہنگائی کا ہے لوگ غربت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بیروزگاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے سورس آف انکم لوگوں کے پاس نہیں ہے موسٹی لوگ ہمارے پاس وہی آتے ہیں جن کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے جن کے پاس گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے موسٹی جو درون شہر کا یہ جو پرابلم چل رہا ہے یہی چل رہا ہے کہ غریب غربہ اور ایک وقت کی روٹی نہیں ہے کچھ خیلپ کے لیے آتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کیجئے لیکن پھر جہاں تک ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیاست ایک حدمت کا نام ہے سیاست صرف اپنے نام کو آگے لے کے جانے کا نام نہیں ہے میں سیاست کو ایک عبادت سمجھ کے میں اس کام کو کرتی ہوں کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے جس جو انسان لوگوں کی حدمت کرتا ہے اللہ تعالی اسے بھی پسند کرتا ہے اور میرا یہ ایم ہے کہ میرے والدین دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات مجھے اپنے والدین کیلئے صدقہ جاریہ بنائے اور میں ہمیشہ نیک کام کرتی رہوں اور ان کے لیے میں آگے کی جو نیکی ہیں ان کی اضافہ کرتی ہوں اندرون شہر میں تو رات کو دو بجے بھی کھانے پینے کی اشیاء مل جاتی ہیں تو یہاں پہ بھی مہنگائی نظر آتی ہے یا اس وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے لوگ اب چیزیں نہیں بیچتے ہیں نہیں لوگ چیزیں بیچتے ہیں لیکن اب ایک لوگوں نے اپنا بجڈ محسوس کر لیا ہے تھوڑا سا جتنا ان کی انکم ہوتے وہ اسی ساپ سے اس کو مینٹین کر لیتے ہیں اب جیسے معاملہ تو وہ ہی ہیں لیکن طریقہ سلیکہ لوگوں نے چینج کر لیا ہے موسیقی سوگات یہاں پہ ملتی ہے کیا ہے جی بلکل یہ اندرون شہر کی خاص سوگات ہے خلیفہ کی خطائیاں لالکو کی بڑفی بابے کی کلفی اندرون شہر ان ناموں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے کبھی لے کے گئی ہیں پنجاب اسمبلی میں کسی کو کھلائی ہے جی پنجاب اسمبلی میں لے کے گئی ہوں میں کھائی بھی ہیں اور کھلائی بھی ہیں اچھا چلیں پھر زرہ ٹیسٹ کریں نا آپ بھی کونسی اس کی یہ آپ ٹیسٹ کریں پہلے ہماری یہ جو بداموں والی خطائی ہے نا یہ آپ ٹیسٹ کیجئے موسیقی آپ رہتی ہیں یہ کتنے مرلے ہیں یہ آپ کے سامنے دو کمروں کا گھر ہے یہ تقریباً کوئی دیر دو مرلہ ہوگی جگہ تو یہ آپ کی والدہ بھی آپ کے یہاں پہ بڑی متحرک تھی مسلم لگ نون کی جو ورکر کے طور پہ تو پھر کیسے آپ نے سوچا کہ سیاست بھی کریں اور گھر بھی چھوٹا سا اور علاقہ بہت بڑا سیاست تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ شروع سے ہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سیاست کا جو ایک ہے وہ میرا شروع سے ریلیشن سیاست سے رائے بائی برت سمجھیں کہ اس محول میں میں نے جو آنکھ کو لیا سیاست جو ہے ایک حدمت بھی ہے اور میرا شوق بھی ہے مجھے لوگوں کی حدمت کر کے لوگوں کے کام کر کے مجھے دلی سکون ملتا ہے اور انشاءاللہ میں اپنے اس کام کو جاریوں ساری رکھوں گی جب تک میری زندگی ہے آپ کی پارٹی کے جو بڑے لوگ ہیں بڑے لیڈر ہیں جیسے کہ حمزہ شباز صاحب ہیں یا مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی ایک ایم پی اے اتنے چھوٹے گھر میں رہتی ہے شباز صاحب اس گھر میں آئے میں ہے حمزہ صاحب اس گھر میں آئے میں ہے جب میری مدر کی دیت ہوئی تھی تو حمزہ صاحب فوراً ان کے افسوس کے لیے ان کی تازیت کے لیے بھی آئے تھے اور جب میری ایم پی اے شپ کے بعد جب میری فادر کی دیت ہوئی تھی تو وہ پوری اسی ٹائم پہ میرے ساتھ تازیت کے لیے اسی گھر میں آئے تھے اسی جگہ پہ آئے تھے آپ کی جماعت کے علاوہ کوئی ایسی جماعت باکستان تحریک انصاف ہے جو اتنے چھوٹے گھر میں رہنے والی ایم پی ہو مجھے نہیں کسی کا پتہ مجھے صرف اپنا پتہ ہے کہ اللہ نے عزت دی ہے اللہ نے مقام دی ہے گھر چھوٹیوں یا بڑے ان سے عزتوں میں اضافہ نہیں ہوتا انسان کی عزت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اطا کردہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے تو اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے جو بڑے گھر میں رہتے ہیں ان کی بھی عزت ویسے ہی اللہ تعالیٰ اطا کرتے ہیں جو چھوٹے گھر میں رہتے ہیں جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے جو عزت لکھا ہے اس کی عزت عطا کرتے ہیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اندرون شہر میں بڑے بڑے لوگ یہاں سے بڑے بڑے نام بنے خواجہ سعاد رفیق خواجہ سلمان رفیق وہ بھی اسی علاقے کے تھے تو ان کا بھی گھر اسی طرح سے تھا پہلے جی وہ لوہاری گیٹ کے رہنے والے تھے ظاہر ہے اندرون شہر سے بہت سے سیاستدان نکل کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا تو انہوں نے تو اتنے بڑے گھر بنا لیے اتنی بڑی بڑی سوسائیٹیاں بنا لی انہوں نے ان لوگوں نے بھی تو سٹیپ بے سٹیپ کیا سیاست میں جاتے ہی سب کچھ تو ان لوگوں نے اچیف نہیں کیا ان کو بھی ایک چیز کو اچیف کرتے ہوئے ایک ٹائم لگا ہے تو ظاہر ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بہتر کرے گا کیا آپ کا موٹوک ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں اندرون شہر میں کیا ایسے مسائل ہیں جو لوگوں کے آپ حل کرنا چاہتی ہیں اگر آپ کی جماعت حکمران جماعت میں شامل ہوتی ہے ہماری زماعت اگر حکمران زماعت میں شامل ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں جو بچیوں کی ایڈوکیشن کا ہے وہ بہت ضروری ہے ان کے لیے جو بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں اور جن ماں باپ کے پاس بچوں کی فیز کے لیے پیسے نہیں اور جو بچیاں میں اچھے کے بعد گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ کالیجز میں نہیں جا سکتی میں اس کے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں اور میں کر بھی رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہ جو دوسرا ہے اور یہ جو بچیاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں جن کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں بچیوں کی شادی کے لیے جو بچیاں آپ نے والدین کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں اور وہ بیچاری جہیز کی وجہ سے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں ان کی شادی نہیں ہو پاتی میں اس پہ کام کرنا چاہتی اور کر بھی رہی ہوں اور بہت سے لوگ میری کمیونٹی کے میرے ساتھ ہم سب لوگ مل کے اس کام کو کرتے ہیں باقی رہی علاقے کے یہ جو سیورج سسٹم ہو گیا لائٹس ہو گئیں چھوٹے کام ہو گئے ان کاموں کے لیے اور بھی لوگ ہیں کام کرنے کے لیے لیکن ان کاموں کو میں سب سے پریوریٹی پر رکھتی ہوں کیونکہ یہ ایک عورت جب ایک عورت کے پاس اپنا کوئی پرابلم لے کے آتی ہے یا اپنی کوئی داد فریاد لے کے آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک عورت ہی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں میری بھی بیٹی ہے میں ایک فیملی سے بیلونگ کرتی ہوں آپ کے سامنے آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت دلی دکھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خزانوں سے عطا کرے کسی کو مختاش نہ کرے لیکن جب کوئی کسی کے پاس آتے تو وہ بہت مجبور ہو کے آتا ہے اللہ نے ہمیں یہ عزت دیئے یہ مقام دیئے اگر میرے وسیلے سے یا میری وجہ سے اگر کسی کا کوئی اچھا کام ہو سکتے تو اس کو کر دینا چاہیے آپ کو ہم نے کچھن دیکھا وہ بلکل ایک چولے کی جگہ ہے وہاں پہ تو خانہ داری میں وہ کھانا بناتی ہے وہاں پہ خود جی جی میں اپنا کھانا جو ہے اپنی کوکنگ جو ہے میں خود کرتی ہوں جب آپ نے آنا تھا آپ کے آنے سے پہلے میں اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا کر تو پھر میں آپ سے ملی تھی تو کبھی آپ کی ایسا ہوگا کہ دعوت آپ نے کی ہو اپنی جو ایم پی اے کلیک ہیں ان کو کبھی گھر پہ بلایا ہو میری ایم پی اے کلیکس جو ہے وہ گھر پہ تو نہیں جب میرے کچھ ہوتا ہے پرابلمز تو ایک دو ایم پی اے ہیں جو آئی تھی تو اسی گھر میں آئی تھی اور دعوت کی بات ہے تو ہم لوگ جب دعوت کرتے ہیں تو وہ پھر بلا لیتے ہیں کیونکہ یہ میرے لیے چھوٹا گھر ہونا کوئی میرے لیے کوئی شرمندگی نہیں ہے یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ یہاں پہ میرے ماں باپ میرے باوش داد میرے دادا میری دادی میری امی یہ اسی گھر میں میں پیدا ہی ہوں اسی گھر سے میں نے سیاست سیکھی اور اسی گھر سے میں سیاست کر رہی ہوں آپ کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں کون سی ایم پی اے کلیک ہیں جن کے ساتھ بہت پیار ہے میری ساری جو میری ایم پی اے ہیں جو میری سینئر ہیں میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں بہت عزت کرتی ہوں مجھے سب لوگوں نے بہت پیار دیا ہے میری مدر کا ایک مقام ایک نام پوری پارٹی میں لوگوں نے چاچی فرخندہ کے نام سے جانتے تھے اور ان کے نام کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں ان کا نام میری پر چان ہے ہر ایک جو بندہ ہے وہ جانتا ہے کہ میں چاچی فرخندہ کی بیٹی ہوں ہر ایک کیمپی جانتی ہے کہ میں چاچی فرخندہ کی بیٹی ہوں تو مجھے بہت پیار ملا ہے میرے قائد ابھی جب دیکھتے تو مجھے کہتے ہیں حمزہ صاحب کہ سنبل تمہارے چہرے میں سے مجھے چاچی فرخندہ کا چہرہ نظر آتا ہے تو یہ میرے لئے بہت عزاز کی بات ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جیسے اللہ نے میری امہ کو عزت دی اللہ تعالیٰ مجھے ویسے عزت دے اور جو انہوں نے اپنے قدموں کے نشان چھوڑے ہیں مجھے ان پر چلنے کی تفیق عطا کرے تو جتنے آپ نے کام کی ہیں اپنی والدہ کے کاموں کو آگے لے کے بڑھی ہیں تو دل تو چاہتا گا کہ لوگ آپ کو بھی چاچی کہیں بہت سے لوگ مجھے چاچی کہتے ہیں جب میں اپنے ہلکے سے گزرتی ہوں ان کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ مجھے بہت سے لوگ چاچی پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ یہ چاچی جا رہی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے سکون سا ملتا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنی امی کے نام کی جو پہچان ہے اسے قائم رکھا اور اسے زندہ رکھا اس میں میرے فادر کا بہت زیادہ رول رہا ہے میری امی کی دیت کے بعد جب میری امی کی دیت ہو گئی تو اس ٹائم پہ میں امی پی اے نہیں تھی اس کے بعد میں اپنی فادر کے زندگی میں بنی میرے فادر کو بھی بہت زیادہ سیاست کا شوق تھا اور وہ میاں نواشیف صاحب کے جو تھے وہ سپاہی تھے اور وہ ہر قدم پہ جو تھا وہ ساحسہ تھے انہیں مسلم لیک نون سے ایک جنون کی حد تک محبت تھی وہ ایک جنون کی حد تک محبت کرتے تھے اور وہی جنون جو ہے نا وہ آگے ہم لوگوں کو ملے آپ نے کہا کہ سیاست کا آپ کو بڑا شوق تھا یا آپ کے والد صاحب کو بہت شوق تھا اس شوق میں کیا شامل ہوتا ہے کہ سیاست کیوں کی جائے یا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ سیاست دان بن کے لئے آپ دیکھیں سیاست کیوں کی جائے آپ نے میرے گھر کو میرے رہن سہن کو میرے تمام معاملات کو دیکھ لیا میں سیاست صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت سمجھ کے اور لوگوں کی جو آسانیاں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ میں کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ اللہ تعالی بھی اتنے دنیا بائیس کروڑ عوام ہے اللہ تعالی اگر چند لوگوں کو چنتے تو وہ اس کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے سب کو اس کام کے لیے نہیں چنا جاتا اگر اللہ تعالی نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے مجھے اس کام کی ذمہ داری دیئے تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اللہ کا عطا کردہ انعام سمجھ کے میں اس کے اندر دیانتداری کے ساتھ کام کروں موسیقی